اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں شاہد علی اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل گھر نولیج پر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پائی ٹیم کی طرف سے ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ کو شیئر کرنے والا ہوں یہ اپ ڈیٹ تو چھوٹی سی ہے لیکن یہ اپ ڈیٹ پائی کے جو یوزرز ہیں جو کہ مائننگ کر رہے ہیں ان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور وہ کس طریقے سے ضروری ہے سب کچھ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پر نیو ہیں اور آپ میرے اس چینل پر پہلی مرتبہ آئیں تو آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں دبانا ہے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن جو ہے وہ ٹائم پر ملتا رہے تو اب آجاتے ہیں ہم اپنے میرے ٹوپک کی طرف اپنی اپ ڈیٹ کی طرف کے وہ اپ ڈیٹ کیا ہے دیکھو بھائی جیسے ہی آپ پائے اپلیکیشن کو اوپن کرتے ہوں گے تو اس پر آپ کو ایک سامنے ہی دو ہاتھ دکھائی دے رہے ہوں گے کچھ اس قسم کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو سامنے دکھائی دے رہی ہوگی کہ آپ جو ہے وہ پائے ٹیم کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں اپنے بزنسز کو جو ہے وہ پائے ٹیم کے ساتھ کنیکٹ کریں تو اس کا مطلب کیا ہے بیسکلی یہاں پر پائے ٹیم کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ جو جو بندہ اپنا بزنس رن کر رہا ہے جس کے پاس اپنا بزنس ہے وہ بندہ اپنے بزنس کو اور خود کو پائے ٹیم کے ساتھ پائے نیٹورک کے ساتھ خود کو کنیکٹ کر سکتا ہے اپنے بزنس کو کنیکٹ کر سکتا ہے جس کا اس کو آگے چل کر کافی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے تو اسی کے لیے وہاں پر پائی ٹیم نے اپنی انسٹرکشنز وغیرہ بتائی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ اپنے بزنس کو یہاں پر جو ہے وہ پائی نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طریقے سے کر سکتا ہے آپ وہاں پر جا کر آپ نے فرم وغیرہ فل کرنا ہوگا اور اس فرم میں آپ نے انفارمیشن وغیرہ دینی ہوگی اور اسی طریقے سے اپنے بزنس کو جو ہے وہ پائی نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوگا اور پائی ٹیم یہاں پر یہ بھی کہتی ہے کہ جو بھی اپنے بزنس کو ابھی پائی نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کرے گا اس کو آگے چل کر کافی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اب یہاں پر آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر اس اپگیٹ سے پائی کے جو یوزرز ہیں جیسے کہ پائی کی جو مائننگ کر رہے ہیں ان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے دیکھو بھائی جیسے ہی کوئی بزنس جیسے ہی کوئی کمپنی پائی نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے تو وہ کسی بھی چیز کی کمپنی ہو تو اس سے ہوگا یہ کہ پائی کی جو یوٹلیٹی ہے وہ انکریز ہوگی ٹھیک ہے پائی ٹیم بھی یہاں پر یہی چاہتی ہے کہ ملٹیپل بزنسز کو جو ہے وہ پائی نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کیا جا سکے تاکہ جو پائی کی یوٹلیٹی ہے وہ اور بھی سٹرونگ ہو سکے اب یہاں پر کس طریقے سے یوزرز کو فائدہ ہوگا اس کی مثال آپ ایسے لے سکتے ہیں اگر کوئی کمپنی کوئی بھی پروڈکٹ بناتی ہے اور وہ پائی نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پائی ٹیم جو ہے اس کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھی ہے کہ آپ جو ہے وہ پائی نیٹ ورک کی اب پارٹنرشپ میں آ چکی ہے میمبر بن چکی ہے تو آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہاں پر آپ نے ایک پیمنٹ کا میتھڈ یہ بھی رکھنا ہوگا کہ جو پائی کے یوزرز ہیں جن کے پاس پائی کوئنز موجود ہیں وہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ پائی کوئنز کے ذریعے سے پرچیس کر سکے یعنی کہ آپ کی وہ پروڈکٹ پرچیس کریں گے اور بدلے میں آپ کو پائی کوئنز جو ہے وہ پے کریں گے ٹھیک ہو گیا تو اسی طریقے سے پائی ٹیم جو ہے وہ پائی کی یوٹلیٹی کو انکریز کرنا چاہتی ہے اسی لیے اس نے یہ اسٹیپ لیا ہے جو کہ آپ کو پائی کی اپلیکیشن پر اپ ڈیٹ دکھائی دے رہی ہوگی کہ وہ ملٹیپل کمپنیز کو دعوت دے رہی ہے انویٹیشن دے رہی ہے کہ آپ آئے اور ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائے اور دیفنیٹلی جب وہ کمپنیز پائی نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ ہوں گی تو ان کو بھی کوئی نہ کوئی پائی نیٹورک کی طرف سے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوگا اگر فائدہ نہیں ہوگا تو کوئی بھی کمپنی ایسے ڈیرٹی آکے ان کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی یہاں پر فائدہ ہوگا اور یوزر کے لیے یہ فائدہ ہوگا کہ پائی کی یوٹلیٹی جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی اور پائی اس سے یہ بھی ہوگا کہ پائی کا جو ریٹ ہے وہ مزید اوپر جا سکتا ہے جب اس کا جو مین نیٹ ہے وہ لاؤنچ ہوگا تو اس کی جو ویلیو ہے وہ مزید اوپر جا سکتا ہے اس کے علاوہ یوزر کا اس کو ایک اور فائدہ ہو سکتا ہے اور وہ کیا دیر ہوگا جیسے ہی کمپنیز جو ہے وہ پائی نیٹورک کے ساتھ کولابرائشن کرتی ہے تو وہ چاہے گی کہ پائی نیٹورک جو ہے جل سے جلد مین نیٹ کو لاؤنچ کریں کیونکہ کوئی بھی جو بھی پائی نیٹورک کے ساتھ کمپنی کنیکٹ ہوگی تو وہ بھی یہ چاہے گے کہ ہمیں بھی پروفٹ ہو ہمیں بھی فائدہ ہو کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ہم اپنے پیسوں کو جو ہے وہ لمبے آر سے تک کہیں پر بھسا دے تو اگر کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ پائی نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا یوزرز کو پائی کی مائننگ کرنے والے کو کہ پائی کی جو مین نیٹ کی لاؤنچنگ ہے وہ بہت ہی جدی ہو سکتی ہے جو کہ یہ پائی کے یوزرز کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے ویسے تو ہم یہاں پر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پائی جو ہے وہ اپنی ساری چیزیں اسی ہی ہے فائنلائز کر لے گا اور اگلے جو سال ہے دوہزار پچیس میں ہمیں اس کی لاؤنچنگ جو ہے وہ دیکھنے کو لازمی ملے گی ٹھیک ہو گیا اس سال میں نے جسے کے پہلے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ پائی کی جو لاؤنچنگ ہے اس سال پوسیبل نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پائی کی جو لاؤنچنگ ہے وہ اگلے سال پوسیبل ہو سکتی ہے وہ بھی شروع کے منس میں ٹھیک ہو گیا اس کے ریلیٹر بھی مجھے جو بھی اپ ڈیٹ ملتی رہے گی وہ اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ نے میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو ہر اپ ڈیٹ جو ہے وہ ٹائم پر ملتی رہے اب یہاں پر کچھ لوگ پھر سے نیچے کمنٹ سیکشن میں آ جائیں گے یا پھر آپ کو بولیں گے کہ یہ پائے کہ اس کیم ہے پائے کچھ بھی نہیں ہے یہ ٹائم ضائع کر رہے ہو آپ کو فضول چیزیں اس کی مائننگ میں آپ نے بہت سا ٹائم ویسٹ کیا ہے تو یہاں پر میں آپ کو ہر ویڈیو کے آخر میں یہی بولتا ہوں کہ آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے ریسنٹلی آپ نے ہیمسٹر کمبیٹ کے بارے میں دیکھا تھا جو کہ کل کل کوئن آیا تھا اور وہ اتنی جلدی لاؤنچ بھی ہو گیا ٹیک ہو گیا تو جب ہیمسٹر کمبیٹ لاؤنچ ہو سکتا ہے تو پائے کیوں نہیں لاؤنچ ہو سکتا پائے کی جو ویلیو ہے وہ تو ہیمسٹر کمبیٹ سے کہیں زیادہ ہے اس کی کمیونٹی جو ہے وہ ہیمسٹر کمبیٹ سے کہیں زیادہ سکتا ہے تو پائے کی جو لاؤنچنگ ہے انشاءاللہ ضرور ہوگی آپ نے جسٹ کرنا یہ ہے کہ آپ نے پائے کی مائننگ کو کرتے رہنا ہے ٹیک ہو گیا بہت سارے پائے کوئن جو ہے آپ اکھٹے کر کے رکھیں اور آپ نے آج کل پائے سے ریلیٹیو بہت زیادہ سکیمز ہو رہے ہیں آپ نے خود کو انہیں سکیمز سے بھی بچانا ہے سکیمز کے بارے میں میں نے الڈ سے ویڈیوز اپنے چینل پر بنا رکھی ہے کوئی بھی آپ کو اپروچ کرتا ہے کہ آپ اپنے پائے سیل کریں یا پھر کوئیسی بھی پروسس کو فولو کرنے کے لیے بولتا ہے تو آپ نے پہلے اس کے بارے میں ریسرچ کرنی ہے کہ کیا وہ سکیمر تو نہیں ہے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی سٹیپ لینا ہے ٹیک ہو گیا بہت سارے سکیمز ہو رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے پائے کوئنس اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھیں آپ نے پائے کی مائننگ کو سٹوپ نہیں کرنا ہے پائے کو مائن کرتے رہنا ہے اس کا آپ کو کچھ ہی ٹائم بعد بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے یہ تھی ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ جو کہ آج کی ویڈیو تو ترور میں آپ کو دینا چاہتا تھا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دینا ہے اور اگر آپ میرے اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے تو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل گوڑ نولج کو اور ساتھ میں دبانا ہے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ ٹائم پر ملتا رہے ملتا ہے کسی دوسری ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں تھینکیو خدا حافظ